محترم ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں زیادہ تر اس سے فائدہ اٹھانے والے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے صحابیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طریقے سے حاضر نہیں ہو پاتی جس طریقے سے صحابہ اکرام حاضر ہو پاتے تھے ایک مرتبہ خواتین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے شکایت کی اور کہا کہ مرد حضرات وہ ہیں جو صواب بھی زیادہ حاصل کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کی صحبت سے بھی زیادہ مستفید ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی یہ شکایت سن کر ہفتے میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کیوں جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نصیحت فرمایا کرتے تھے اور احکامات بیان کرتے تھے خود بخاری شریف کے اندر جو عیدین کا باب ہے اس میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر خواتین کے پاس گئے اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اللہ کے راہ میں خرش کرنے کی تربیب جلائی تو خواتین اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اپیل پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک کپڑا پکڑے ہوئے تھے اس میں اپنے زیورات کو ڈالا اور جو بھی ان سے ہو سکا انہوں نے اللہ کے راہ میں خرش کیا ہے تو خواتین کا اجتماع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی ضرورت یہ ہے کہ بہت سے خواتین اسلام سے نواقفیت کی وجہ سے بہت سے رسوم و رواج کے اندر گھیریے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ محلے کے اندر جو خواتین اہل علم ہیں یا اہل علم کے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ محلے محلے میں چند گھرانوں کو جوڑ کر اجتماع کیا کریں اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اقوال اور قرآن مجید کی تفاصیل کا احتمام کریں اس سے جہالت دور ہوگی رسم و رواج کا خاتمہ ہوگا اور آج جو ہے بہت زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر ہو یا کوئی بھی مہینہ جب آ جاتا ہے تو اس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو ان رسومات کے اندر گھر کر بہت زیادہ اسلام سے غافل ہونے کی وجہ سے ان رسومات کو اپنانا بہت زیادہ ضروری سمجھتی ہیں اگر ہم محلے محلے کے اندر خواتین کا اجتماع کریں ان کی دینی تعلیم کا نظم کریں تو انشاءاللہ یہ جہالت دور ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اہمیت کے ساتھ خواتین کا اجتماع کرتے تھے آج بھی ضرورت ہے کہ ایسے اجتماعات کیے جائیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں